اسلام علیکم اسلامن شاہی ولاگ میں آپ کے بار پھر خوش شامدید دیتا ہوں اسلامن شاہی آپ کی طرف میں بار پھر آج رہے آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع امید اپنے سب لوگ حریص ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم وزٹ کریں گے جی لاہور کے شالامار گارڈن کو جی ہاں بہت مشہور گارڈن ہے بہت فیمس گارڈن ہے اورینج لائن ٹرین کے بلکل پاس موجود ہے تو آج ہم اس گارڈن کا وزٹ کریں گے اس گارڈن کے تین اہاتے ہیں اور بہت پرانا اس کے گیٹس جو ہیں وہ بتائی جاتے ہیں کہ آٹھ ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ہاں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب بھی لازمی کر لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ جو بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بہت آسانی اور ڈائریکٹری ملتی نہیں تو آئیے چلتے ہیں شالامار گارڈن کی طرف تو ناظرین یہ شالامار باگ کی باہر والی سائیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوپر جو پل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے اورنج لائن ٹرین کا پل تو شالامار کا ایک سٹیشن بھی ہے اورنج لائن ٹرین کا اگر آپ شالامار آنا چاہتے ہیں تو آپ اورنج لائن ٹرین کے کسی بھی سٹیشن سے بیٹھیں اور آپ شالامار سٹیشن اتر جائیں وہاں سے آپ پیدل جو ہے وہ باگ کی طرف جا سکتے ہیں یا پیس ویسے بھی آپ اگر آپ رشے پر بیٹھتے ہیں تو وہ ایک دس روپے لیں گے تو آپ کو شالامار باگ کی طرف چھوڑ دیں گے یہ سامنے جو ہے وہ شالامار باگ کا مین گیٹ ہے اور مین گیٹ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ فروٹس کی جو ریڈیاں وہ بھی موجود ہیں یہ جی مین گیٹ ہے شالامار گارڈن کا ادھر سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور آگے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو تین آہاتے یا تین تحت دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور پہلے آہاتے سے ہوتے ہوئے پھر دوسرا آہاتہ پھر تیسرا آہاتہ اس طرح یہ باگ جا ہے وہ ڈیوائیڈ ہے تین آہاتوں میں سارے جو ہیں وہ دو چکور ہیں ایک مستطلیل ٹائپ آہاتہ ہے تو سب سے پہلے ہم پہلے آہاتے کا وزٹ کریں اس کو اس کے لیے ہمیں ٹکٹ ہریدنا پڑتی ہے شالامار باگ کی ایک ٹکٹ بھی ہے وہ بیس روپے کی آپ بیس روپے کی ٹکٹ ہریدتے ہیں اس کے بعد آپ میپ دیکھتے ہیں یہ میپ ہے میپ کو گھوٹ سے دیکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ پہلے آہاتے کی طرف چل پڑتے ہیں چلو یہ اس کا میپ ہے آجو اب موسیقی موسیقی چہارے موسیقی 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 تو جناب یہ ہے پہلا آہاتہ تو تین آہاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ پہلا آہاتہ ہے اسے تحت بھی کہتے ہیں تحت بھی پہلا تحت بھی کہتے ہیں آہاتہ بھی کہتے ہیں پہلے آہاتے میں فوارے نہیں ہیں دوسرے آہاتے میں فوارے ہیں اور تیسرے آہاتے میں فوارے ہیں یہ انٹری پوائنٹ ہے اسے انٹری پوائنٹ بھی کہتے ہیں اور آپ کو میں دوسرا اور تیسرا آہاتہ بھی دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ پہلا آہاتہ دیکھیں کافی یونیک قسم کا ڈیزائن ہے کافی خوبصورت ڈیزائن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو انفارمیشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں انفارمیشن تو شالم اور باہ کے بارے میں یہ سارا کچھ لکھا ہے یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوسرے اہاتے کی طرف چلے جاتے ہیں دوسرے اہاتے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو پہلے اہاتے کا ایک مکمل ویزٹ کرواتا ہوں صحیح پرانی پرانی طرز کا پار گئی بول بلیا تو جناب یہ دوسرا اہاتہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ فوارے لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پار کی خوبصورتی میں اور زیادہ ضافہ ہو جاتا ہے درخت بھی کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں اور پھل فروٹ والے درخت ہیں عاموں کے درخت بھی جہاں پہ لگائے گئے ہیں بہت زیادہ ناظرین شالہ مار باغ ایرانی طرز تمیر پر جنت کے اسلامی تصور کی اکاسی کرتا ہوا مولیا فن تمیر کا عظیم شاہکار نمونہ ہے شالہ مار باغ کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی منفرد اور حاص طرز تمیر کے اعلیٰ ذوہ کے پیش نظر سولہ سو اکتالیس سے لے کر سولہ سو بیالیس میں تمیر کروایا یہ باغ تقریباً چالیس اکڑ پر مشتمل ہے اور اس باغ کے تین آہاتیں ہیں سب سے پہلے اوپر کی طرف فرح بخش تہتہ درمیان میں فیض بخش تہتہ اور سب سے نیچے حیات بخش تہتہ شامل ہیں یہ تینوں تہتے ایک دوسرے سے تقریباً دس یا گیارہ فٹ کی بلندی پر ہیں یہ نیچے کمرے بنائی ہیں وہ پارک میں نہیں یہ بہترین ہے یہ بہترین ہے موسیقی تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ لازمی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ مجھے اور کس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے میں اس طرح کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں اور ریکویس بھی ویڈیوز بنا سکتا ہوں حاصل کر جو گجرات کے لوگ ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ گجرات میں کس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے تو اس طرح کی ویڈیوز بنائی جا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کیا کریں کومنٹ کیا کریں اور ہاں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسویب بھی لازمی کال لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کال لیں تاکہ نئے نئی ویڈیو اور اپ ڈیٹس آپ کو بہت سانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نکہ بان موسیقی